یقیناً کی تھی لیکن اس کے بعد بچے بگڑ سکتے ہیں گجراتی میں لکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کیبل کی بدی تو ہم نکال لیں گے پر موبائل اور انٹرنیٹ کے جریعے جو کچھ ناپاکی آ رہی ہے محاصرے میں تو اس کا کیا علاج ہے بہرحال بہن کے طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ ٹی وی اور کیبل تو بہرحال ہم نکال لیں گے لیکن جو کیبل کے وجہ سے یا انٹرنیٹ کے وجہ سے یا دیگر چیزوں سے جو برائی آتی وہ کیسے کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اس معاملے میں والدین کو میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں یہ ہے کہ بچے بغیر والدین کے پرمیشن کے سوشل نیٹورکنگ ویسپسائٹ پر اکاؤنٹس ایمیل اکاؤنٹس یا دوسرے یہ کام نہیں کر سکتے یاد رکھیں والدین کو اس چیز میں سختی کرنا ہوں گی کہ ان کا بچہ ان سے پوچھے بغیر فیس بوک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا ہے وہ ووٹس ایپ نہیں یوز کر سکتا ہے وہ ایمیل نہیں کریٹ کر سکتا ہے اگر یہ کھلی اجازت ہم اپنے بچوں کو دے دیں گے تو پھر اس کا ووال اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ جن برائیوں کو کرنے کے لیے پہلے لوگ ہزار روپے خرش کرتے تھے اور وہ پھر بھی محصر نہیں تھی آج چند روپیوں کے ریچارج پر وہ برائی آسانی سے گھر بیٹھے ہوتی ہیں لہذا والدین سمجھ لیجئے مثال کے طرح اپنے لڑکے اور لڑکی کو اگر ہینڈ سٹ دلاتے ہیں وہ تیہ کریں گے وہ ہینڈ سٹ کونسا ہوں گا اور اس میں وہ کیا چلائیں گا کیا اس کو یہ اختیار ہوں گا کہ وہ انٹرنیٹ یوز کرے یا نہیں کرے آپ اس کو یہ نہ سمجھئے کہ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے یہ تو بالکل ایسا ہو جارہا ہے کہ ہم جیئے نا جیئے مطلب اس طرح سے بات ہو رہی نہیں یاد رکھی آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو کچھ باتیں نہیں سمجھتی اس عمر میں لیکن جب ایک زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے تب انسان پشتاتا ہے اور یہاں اپنے سرپرستوں کی بڑوں کی بات سننا ضروری ہے تو والدین گائیڈ کریں گے بچے کون سے ہنڈ سڈ لیں گے وہ کیا کس چیز کو یوز کریں گے انٹرنیٹ ہوں گا یا نہ ہوں گا ہوں گا تو پھر ایسے انٹی وائرس ہوں گے جو کچھ سپیشل سائٹس کو یا کچھ چیزوں کو بلوک کرنے کے سسٹمز ہوتے ہیں یا پیرنٹنگ جس کو بلتے ہیں پیرنٹل گائیڈنس جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ تمام چیز ہوں گے تو اگر میٹی وی کے علاوہ میڈیا آپ کے گھر آتا ہے تو اس پر بھی آپ کو اتنا ہی سخت کنٹرل رکھنا ہوں گا جتنا ٹی وی میڈیا کے اوپر آپ کو کنٹرل رکھنا ہے